پیٹرول بڑھے گا باقی ساری چیزیں بڑھتی جائیں گی ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا ہر چیز مہنگائی بڑھ جائے گی ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا دودھ بڑھ جائے گا جامل بڑھ جائے گا آٹا بڑھ جائے گا ہر چیز میں ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا زیادتی عوام کے لیے ویسے ہی اتنی مہنگائی کے بوش تلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم دبے میں اور پھر مزید پیٹرول پہ اگر بڑھ جائیں گے تو پھر غریب عوام کیا کرے گی دیفنیلٹی اس سے ساری چیزوں پہ سر فرق پڑے گا کیونکہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں آ سکتی اس پہ جتنے بھی اشیاں ہیں جتنے کھانے پینے کی اور کوئی سے بھی پروڈیکشن ہے وہ سب ٹرانسپورٹ کے ذریعے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز پہ فرق پڑے گا سر ہم تو یہی چاہیں گے کہ پیٹرول کے جتنے بھی مقصد ہے کہ وہ ریڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں عوام کے لیے جو ہے وہ ریلیف دینا چاہیے اس کو کیونکہ ویسے ہی ہم لوگ جو ہے اتنا مہنگائی کے بوش تلے جو دپ چکے ہیں اور مسجد نہیں دپنا چاہتے ہیں کنٹرول کرنا چاہیے اب کنٹرول کریں گے اور باقی ساری چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو کچھ یہ تو حکومت کرے گی ہے فیصلہ کے اس میں آگے بڑھانا چاہیے نہیں کیونکہ لوگ تو مر رہے ہیں غریب آمان تو ہر چیز میں فرق پڑے گا بس کے قرائے پڑھیں گے چینی دال لوٹی ہر چیز پڑھیں گے کیونکہ پیٹرول سے ہر چیز سلوی ہے ٹرانسپورٹ آپ کا ہر چیز یہ غلط کرنا ہے نا یہ اضافہ پیٹرول کی قیمتوں کے اندر اتنی مہنگائی ہوگئی ہے اس کو پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے اور مزید ہر چیز میں مہنگائی ہوگی پرک پڑے گا زہر ہے جب کرائے بڑھ جائے گا جو سبزیں آتی ہیں فروٹ وغیر آتے ہیں سارے معاملات اسی کے پیچھے چلتے ہیں پیٹرول کے جیسے چلتے ہیں کپڑا مہنگا ہوتا ہے دھاگا مہنگا ہوتا ہے سارے معاملات ہوتا ہے زہر ہے ان کو چاہیے پیٹرول کی رہے ہیں لیمیٹیڈ میں رہے ہیں کیا سمجھیں گے بھائی عوام تو ویسے ہی مر رہی ہے اور مر جائے گی کیا فائدہ مصد یہ کسی چیز میں بھی کوئی نظری نہیں آ رہا گورنمنٹ تو یہ کہتی ہے ہم بہت وہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہر چیز میں مہنگائی پیٹرولی نہیں ہے دودھ پہ بھی بڑھ رہے ہیں جب یہ پیٹرول کے رہے پڑھیں گے کرائے بھی بڑھیں گے یا پھر ڈبل سواری پہ بھی پابندی لگا دی جائے گی سمجھیں اب کتنے لوگوں کو پھر پریشانی ہوگی نہیں اضافہ تو ہونے ہی نہیں چاہیے اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ہماری اپنی روز مرہ کی زندگی کے اندر اتنی مہنگائی کا سامنا ہو رہا ہے ادھر ہمارے کھارے پینے کے آئل کے اوپر پیسے بڑھ لیں ہماری چیزوں کے اوپر پیسے بڑھ لیں ہماری زندگی روز مرہ کی زندگی جو ایک ریلائیبل طریقہ سے جو ہم گزار رہے تھے جو ہمارے سامنے بچوں کا خرچہ ہے گھر باروں کا خرچہ ہے بیجلی کی بل ہے ٹیلی فون کی بل ہے گیس کا بل ہے ان تمام خرچوں کو دیکھتے ہوئے پھر بچوں کی ایڈیوکیشن کا معاملہ ہمارے سامنے اس نویت پر آئے ہوگا اچھی تعلیم حاصل کراتے ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہم جب فیصلہ کرتے ہیں ہم پیٹرول کا جہاں تعلق وہ تو ہماری زندگی کے لئے حضاب کا سبب بن گیا اس لیے کیونکہ پیٹرول کی پر جب پیسے بڑھتے ہیں تو ہر چیز کی پر پیسے بڑھ جاتے ہیں حکومت کو جو کرنا چاہیے ٹیکسٹو بھی حصولی سیتھانہ کرنی چاہیے تو حکومت سیتھانہ چل سکتی اس میں سبسٹیٹی دیتی رہے باقی ٹیکسٹو کی حصولی سیتھانہ کرتی رہے تو کام چلتا رہے گا اگے ہی میگا ہی سبب عوام سکت پریشانی جو شکار آئے تو بہتر پیٹرول جی کیمتن جی واد انہیں جے پریشانی میں انیاب حضاب ہو کرے شدیو آئے کیمرامین بلاوال چینز آگر اشرف سولنگی سن ٹیوی نیوز کراچی